سنت اپت مانس سانت ہوں جن کے گھڑوں کے گان میں بے بردھمان مہان جن بچریں ہماری بھیان سمیسار پرماغم کی چھٹمیں ساتمیں گاتھا کے آدھار پر جسٹی کے بیسے میں پریاد سامل ہے کہ نہیں ہے اس کی چرچہ اپنا بگت ایک سپتائے سے چل رہی ہے اب آج اپن ستتر پیج سیون کی سیون پیج پر جو پروچن سار کی ننیانویں گاتھا کا آدھار لے کر کے بعد کہی جا رہی ہے وہ بہت باریک بات ہے اور اس گھڑ میں پریبیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پروچن سار کی ننیانویں گاتھا کی آتھار یمبر چند کر تفتہ پردیپ کا نامک ٹھیکہ میں پردیشوں کی اکھندتہ کو بستو کی سمگرتہ پر پرناموں کی اکھندتہ کو برتی کی سمگرتہ کہا ہے تفتہ دونوں کے بہتریوں کو کرم صاحب پردیش اور پرنام کہہ کر پردیشوں کے کرم کا کارن پردیشوں کے کرم کا کارن لکھا ہے نا جس کی جگہ آپ لکھلو بستار کرم کا کارن بستار کرم کا کارن نوٹ کر لو جسوں کرنا ہو بستار کرم کا کارن پردیشوں کا پرس پر بطریک ہے اور پرواہ کرم کا کارن پرناموں کا پرس پر بطریک ہے ایسا کہا ہے اکت تتھ کی گہرائی میں جانے سے ایک بات اسپسٹ ہوتی ہے کہ یدی بستار کرم کا کارن پردیشوں کا بطریک ہے اور پرواہ کرم کا کارن پرناموں کا بطریک ہے تو پردیشوں اور پرناموں کا انوے انسیوٹی سے رہتر بستار اور پرواہ ہے تھتر اور کال کی سمگرتہ کا کان ہونا چاہیے اس پرکاریہ سہد ہی پھلت ہوتا ہے کہ بستو کی اکھنڈتا بستو کی سمگرتہ چھتر کی اکھنڈتہ ہے اور بستی کی سمگرتہ کال کی اکھنڈتہ ہے تات پر یہ ہے کہ پردیشوں میں سربتر انسیوٹی سے رچت ایک پرواہ ہے انسیوٹی سے رچت ایک پرواہ ہے میں گلت ہجے جو سدھارتا ہوں ایسا سدھار ہو جسے سدھار نہ ہو انسیوٹی سے رچت پرواہ ہے چھتر کی اکھنڈتہ ہے اور پرناموں میں پرس پر انسیوٹی سے رچت پرواہ ہے کال کی اکھنڈتہ ہے کیا ایک پنگٹی چھوٹی ہوئی ہے سنجیم نوٹ کرنا ہے اور اگلے ایڈیسن میں سدھار نہ کہ اس میں بولا گانا دوسرا جو ایڈیسن ہے وہ اس میں صحیح ہے کہ دیکھنا ایک لین چھوٹی ہے پوری کی پوری اس میں دیکھ لینا اس میں وہ بات کرنے ہم کر لیں گے آپ سب کو کچھ کرنے کی ضرورت مینگی ہے یہ دیکھئے کیا چکر ہے اس میں ہر سبد جو ہے وہ بیعکھا کی اپیکشہ رکھتا ہے یہ 99 بھی کہتا ہے یہ 99 کا چکر ہے جس کا کبھی انت نہیں آتا ہے بستو درب چھتر کال اور بھاب میں ہے تو بستو میں ایک ہوتا ہے بستار کرم اور ایک ہوتا ہے پرباہ کرم اور بستار کرم ہوتا ہے چھتر کی اپیکشہ اور پرباہ کرم ہوتا ہے کال کی اپیکشہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ پرکرن پرطنسار میں کرم بد پریائی کی صدی کے عرص میں ہے وہ بستو کا شروع بتایا ہے اور اپنے کرم بد پریائی کی کتاب میں یہ پوٹیشن کرم بد پریائی کی صدی کے لئے دیا ہے اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے آتما میں اسنخیات پردیش ہے نا اب ان اسنخیات پردیشوں کو اپن پورا ایک کے اوپر دوسرا نہیں رہے ایسا بچھا دیں تو لوکہ لوک میں پھیل جائے گا وہ اور جو کیبلی سمجھات میں ہوتا ہے لوک پوندرسہ ہوتی ہے نا لوکہ کاز کے ایک پردیش پر آتما کا ایک پردیش رہے بست کسی بھی پردیش میں دو پردیش نہیں رہے تو وہ اتنا پھیل سکتا ہے اس لئے لوکہ کاز کے جتنا پردیش ہیں اتنا ہی ایک آتما کے پردیش ہیں اب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ اپنا آتما کو ایک طرف رکھ دو اب لوکہ کاز کو پکر لو جسے سمجھ میں جلدی آئے گا تو جو لوکہ کاز کے جو پردیش ہیں جو ایریا ہے تو جائپور والے جو پردیش ہیں ان کو دلی لے جائے جائے سکتا ہے وہ دلی والے پردیشوں کو یہاں لے آئے ہیں یعنی پورے لوکہ کاز میں نیتے سے اوپر تک نیتے سے اگر بگل میں تک تین لوگ میں ایک ایک پردیش کا اسطحان انادیکال سے نکی ہے اور انادیکال تک وہ وہیں رہے گا ایک پردیش بھی یہاں وہاں رہے لے گا نہیں ایک پوئنٹ ہوگا اب دوسرا پوئنٹ وہ جو پردیش ہے تو اس کے چاروں طرف چاروں طرف کیا چھے طرف کون کون دوسرا پردیش ہے وہ بھی نکی ہے سمجھے نا یہ پرمانو کی رتنا مالوں کیسی ہے سٹھ کون ہے اور سٹھ کون رتنا ہونے سے جگہ کھالی نہیں رہتی ہے جب دو پرمانو کی ملیں ایسے آپس میں تو بیچ میں اسپیس نہیں رہتا ہے تو اس کی جگہ چاروں طرف چھے پرمانو اس سے چینٹ سکتے ہیں چاروں طرف ملائیں گے تو تو ایک ایسے آکاس آتما کے پردیش کی سمجھ دیئے تو اس کے چاروں طرف چھے پردیش اور چینٹے ہوئے ہیں جیسے تو وہ پردیش اناتکال سے اناتکال تک اسی پوزیشن میں رہیں گے چاہے تو وہ لوکاکاس میں پھیل جائیں تب بھی اور چاہے وہ سمٹ جائیں تب بھی ایک تنٹی کے سریر میں آ جائیں تب بھی یہ رومال ہے نا تو رومال کے پاس میں جو ان تانہ ہے وہ تانہ اس کے بغل میں دوسرا تانہ ہے یہ ایک بانہ ہے اس کے بغل میں دوسرا بانہ ہے پھر رومال کو چاہے میں ایسا کروں کیسا ہی کروں لیکن ان کا کرم نہیں بدلے گا جس کے بعد جو ہے وہ ہی رہے گا اسے بولتے بستار کرم بستار کرم کیوں کہ وہ اگل بگل میں ہے کال کی اپنے ایک سا نہیں ہے آگے پیچھے نہیں ہے اگل بگل میں ہے نا اس لئے بولتے بستار کرم اور اگل بگل تو اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے ادھر ایسی بھی ہو سکتی اور ایسی بھی ہو سکتی ہے تو جیسے آکاس کے ان پردیسوں میں وہ جو بیوستت کرم ہے جو انادیا اور انتکال میں کبھی نہیں بدلا جا سکتا ہے بیعصہ ہی وہ آتما کے پردیس ہم نے ایسے پھیلا دیئے نا لوگ آکاس میں اور ان میں بھی ایک ایک پردیس کے بعد دوسرے پردیس کا کرم ہے اور انہیں بھی کبھی نہیں بدلا جا سکتا یہ سمجھا رہے ہیں کہ دستار کرم کی اپیک چاہ پرواہ کرم کو سمجھا رہے ہیں تو وہ کہتے جیسے وہ پردیسوں کا پرم ہے پردیس کو بھی پریار سکنے کا دیسا ہونے سے پریار کہتے ہیں یہ میں سمجھا چکا ہوں اب بار بار اس کو بات نہیں کروں گا تو جیسے وہ پردیسوں کے کرم کو نہیں بدلا جا سکتا ہے ڈلی کو جیپر نہیں لے جا سکتا جیپر کو دلی نہیں لے جا سکتا ہے ایسے ہی کال ہے جیسے پریاروں کے بھی جیسے لوکہ کاس کے ایک ایک پردیس میں ایک ایک آتما کا پردیس سکت ہو جاتا ہے نا تو انادی سے لے کے انتقال تک جتنے سمجھے ہیں پرتیک درب کا ایک ایک پریار ایک ایک سمجھے میں خچت ہے اور اس کا آگے کے پیچھے کا اس میں کرم ببستت ہے تو ایک بھی پریار کو وہاں سے ہٹا گے آنگے پیچھے نہیں لیا سکتا ہے کل کی پریار کو آج لیا اور آج کی پریار کو کل لیا ایسا نہیں ہو سکتا تو بستار کرم سے پروائے کرم کو انہیں صدق کیا اجدی ایسا کریں گے تو کیا ہوگا جیدی ہم نے سمجھ لیجئے کہ ایک کتاب ہے اور اس کے ہم اس پیج کو ادھا لانا تاہتے ہیں اور اس کو یہاں لے جانا تاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑا گا پیج کو پھار کے یہاں لانا پڑا گا یہاں کا پیج پھار کے وہاں لے جانا پڑا گا تو یہ کتاب پھر پھٹ جائے گی اخند نہیں رہے گی تو درب کے پردیش کو یہی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانا پڑے ہیں تو پردیش کے ٹکڑے کرنا پڑے گی وہ اخند ہو جس کے اخند نہیں ہو سکے سمجھنے کے لئے ہم اخند کریں لیکن باستیب کبھی اسے توڑ نہیں سکتے اخند نہیں کیا جا سکتے اس لئے وہ اخند کیے نہیں جا سکتے اس لئے اس کو ہاں بدلہ نہیں جا سکتا تو جیسے بستار کے کرم میں یہ نیم ہے ایسا ہی نیم پرواہ کے کرم میں بھی ہے کہ ایک پریائے کو مانے میری میری صد پریائے ہے اور میں اسے ابھی جلدی لانا چاہتا ہوں ہے تو مانے میں ایک لاکھ برس باب اور میں کہتا ہوں میں تو ابھی لے آؤں گا اپنا پروساز کر کے تو صد پریائے کو یہاں لاؤں گا تو وہاں جہاں سے صد پریائے میں نکال ہوگا جس سکال میں تھی وہاں سے ایک چکڑا ایک کٹ لگ جائے گا اور جہاں جہاں گھسیڑ ہوگا وہاں یہ کٹ لگانا پڑا گا تو آتما کی انادی انتتا کھنڈت ہو جائے گی کٹ لگ جائے گا اس لئے وہ بستو میں اور وہ کال سے کٹ کبھی لگتا نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں اس پریائے کو بدلہ نہیں جائے کیوں ٹھیک ہے نا آپ پھر اس میں کنجوسی مت کرنا مجھے تین دن لگیں گے تو میں تین دن لگاؤں گا لیکن یہ سمجھنا ہے یہ بہت مارمک چیز ہے اسے کرمت پریائے بھی اصلی کرمت پریائے سے سمجھ میں آتی ہے یہ عمر تندر نے کیا ایک پریوم کہ ہم نے کہیں سے بھی ایک پریائے کو پلٹ کے جو بعد میں آنے والی ہے پہلے لانے کی کوشش کی تو دو کٹ لگیں گے اور صد پریائے کے ساتھ تو ایک تکلیف اور ہے کہ وہ صد پریائے ایک تفہہ آگئی تو اس کے بعد سے سنسار پریائے آنی سکتی اور ابھی یہاں سے جتنے کالتے بھی سنسار پریائیں باقی تھیں تو بیتوں سے ختم ہی ہوں ان کو تو ختم ہی کرنے پڑا گا اور اتنا درب ختم ہی ہو جائے گا اور اتنا درب خندت ہو جائے گا تو اتنی لمبا ہی کم ہو جائے گی نو میٹر کی دھوتی ہے اور ایک میٹر بیچ میں سے نکال دیا تو آٹھ میٹر کی دے جائے گی تو وہ آنا بھی اندر نہیں دے گا درب اب اس کا سمبند اپنے اس سے کہاں سمبند آتا ہے دشتی کے وسائل سے اب وہ ابھی وہ کہلیں پہلے درب ایک پوائنٹ سمجھ لیں میں نے چھتر کی اکھندتہ اور کال کی اکھندتہ کسے کہتے ہیں کسے آپن سمجھیں ایسے ایک گھن کی اکھندتہ بھی ہے اندھ گھن ہے اور وہ جو سرطالی سکتیوں میں گردیف سری فرماتے ہیں ایک کا روپ دوسرے میں ہے وہ اس کی اکھندتہ کا سب سے بڑا ہیتو ہے نیٹے گھنوں کو بکھر دیکھ کر الگ ہونے میں دیر نہیں لگے اب اس کا میں بچیہ افتار سے بڑھنے جب کروں گا سرطالی سکتیوں پر کچھ لکھوں گا یا بولوں گا ان میں بیج میں وہ نہیں لہو سکتا کیونکہ جیان گھن میں اسٹت گھن ملا نہیں ہو اکھند نہیں ہو تو جیان کا اسٹتہ ہی نہیں رہے گا تو جیان کا دے کے سنگھ جیسا ہو جائے گا یہ روپ کی مہیمہ ہے اور ایدی اسٹت گھن میں جیان گھن کا روپ نہیں ہو تو اسٹت گھن جانہ ہی نہیں جا سکے گا جائے گھن جانہ ہی نہیں جا سکے گا وہ سمجھ گے نا ہو WEIN پھر پورا آتما جیانی ہے نا پھر پورا آتما جیانی ہے保 اگلالکہ جیان گھن گھن ہوگا باقی اجہان معلومی ہوں گے جیان گھن چیتن ہوگا باقی گھر چیتن ہوگا کیونکہ جیان درسل کو چیتنا کہتے ہیں چیتنا باقی پورا coron影 چیتن نہیں ہوگا دو درب ہوں گے گھن ہوں گے چیتن اور باقی انت گھن ہوں گے اچھیتن اس لیے گھن بھید اسٹر نہیں ہے یہ دیو بھید کو گھن بھید کو سربتہ سویکار کرتے ہیں تو باقی کے گھن اچھیتن ہو جاتے ہیں کیونکہ جو چیتن تھا تو اس میں سے الگ ہو گئی چیتن گھن االگ ہو گیا مانے کیا مانے چیتن تھا الگ ہو گئی چینی میں سے مٹھاس نکل جائے تو کیا ہوگا چینی کا کیوں تھا کھاری ہو جائے گی جب اس سے رسائی گھن نکل جائے گا تو مٹھی ہوگی نا کھاری ہوگی آنکہ کیسی ہوگی کچھ نہیں ہوگی کوئی رس ہوگا ہی نہیں تو وہ گھن کی اکھنڈتا ہے میں اس کی بات ابھی نہیں کرتا ہوں اب میرے چندر نے یہاں کھاری کی اکھنڈتا کو سمجھانے کے لیے پردیش کی اکھنڈتا کا ادھان دیا چیتر کی اکھنڈتا کا ادھان دیا یہ ہے ادھان اور وہ ہے سدھان سمجھانے کو دیکھو اپن تو ادھان سمجھے کہانی کیسا سناو تو انہیں ادھان کہتے ہیں ایسا سمجھے کوئی کہانی کے ساتھ مجھے لکھتے والا ہے وہ ادھان ہو گیا کیوں ایسا نہیں اور ادھان کا ایک نیم ہے کہ ادھان سرل ہونا چاہیے اور سدھانت کٹھن ہونا چاہیے اور ادھان لوگ پرسدھ ہونا چاہیے اور سدھانت اپرسدھ ہونا چاہیے اور ادھان اسٹھول ہونا چاہیے ایک تین باتیں کیوں ہیں کیونکہ ادھان کو سمجھانے کے لئے اداز دیا جاتا ہے اوکے ادھان کو بھی سمجھانے میں پسینا چھوٹے سوکش مہوے تو سدھانت ایک طرح رکھا رہ جائے گا ادھان کو سمجھانا کتھن ہو جائے گا ہے نا ادھان کو سمجھانا کتھن ہو جائے گا اس لئے ادھان ہونا چاہیے سرل ادھان لوگ پرسدھ ہونا چاہیے ایسا لگا دھرمی ہے بادی اور پردی بادی دونوں کو مان ہونا چاہیے وہ ادھان ہے اور جو اکیلا بادی کو مان ہے پردی بادی کو ماننے نہیں ہے وہ سدھانت کیوں تو پردی بادی کو وہ ادھان مان نہیں ہے لوگ پرسدھ ہونے سے تو اسی کے سارے سدھانت مانے گا وہ وہ ادھاں نہیں مانے کہ ذات ماں تو ادھاں نہیں گلت ہے یہ بات ایسی ہوتی نہیں ہے ہم کا جیسے ماں جیسے اپنا گائے بچرے کو پیار کرتی ہے بیسے یہ اپنا ماں کا اپنا دھرمی دھرم آتما سے ہمیں پرہم ہونا چاہیے یہ جھوٹی بات ہے گائے بچرے کو پیار سار کرتی نہیں ہے تو ہو گیا کام ختم اب دھرم آتما سے کیسا پرہم ہونے چاہیے اس کی بات آئی کہاں کہ گاہ بچھنے سے پیار کرتی ہے یہ سامنے والے کو مان ہو تو پھر یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ ایسا پرہم ہونا ہے یہ دھرماتمہ جیبوں سے آپس میں اب وہی میں سنکہ کھڑی ہو گئی تو برہانی بحث کا مدہ بن جاگا سدھان تک پر پر کر رہا جا اس لئے وہ بادی دونوں کو مان ہونا چاہیے امیت اندرہ تاری نے یہ وہ دھان کیوں چنا کیونکہ یہ سرل ہے کیسے سرل کیوں ہے کہ پردیشوں کے بستار کرم کو سب سمجھتے ہیں جو جن دھرم جانتے ہیں سب کا مطلب وہ جن کو یہ سمجھانا ہے سرل اس ارث میں ہے کہ اس میں کسی کو یہ پریار کا کرم پلٹنے کی اپنی اچھا ہے نا کہ جلدی صد پریار آ جائے ایسے یہاں کا پردیش کو نکال کے یہاں لے جائے ایسے کسی کو آگے تو ایک سمجھ نہیں ہے جیپر کو دلدی لے جائیں کسی کو بکل پایا کیوں آجت بابو اچھا رہا ہے کہ دلدی راجانی کے پاس ہو جائیں گے ایسا کرو البر کو ٹرانس بار جرپر میں کر دو جیپر کو البر کر دو ایک تو کر سکتے ہیں جیپر کا نام البر رکھ دیں البر کا نام جیپر ہمارے ہاتھ میں نام رکھنا ہے پھر وہ کر سکتے ہو تم دلدی کے پاس ایک نیو جیپر بسا دو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کسی کو آج تک بکلب نہیں ہوگا تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب چہتر کے بارے میں بکلب نہیں ہوگا تو پریہ کے بارے میں کیوں بکلب ہوتا ہے کال کی اخانتہ ہے وہ پریائے کو بدلنے کا دکل کیوں ہوتا ہے کہ اس لئے ہوتا ہے کہ چھیتر سے کوئی کہیں ہو اس سے کوئی بگاڑ صدار نہیں ہے یہ آتما کے پیدیس جو ادھر ماں سے کے پاس ہے ابھی کوئی پیر کے پاس ہے یہ ماں سے کے پیر سے چینٹ آجا آئیں تو کوئی بگاڑ صدار نہیں ہے پیشتر میں ادھر ضرور نہیں ہو جائے گا پیر کے پیدیس شر میں آجا ہے تو شر کا ادھر دمٹ نہیں جائے گا کیوں اس سے کوئی بگاڑ صدار نہیں ہے اس لئے ہمیں اس سے بدلنے کا فرق نہیں ہے اور یہ کیونکہ پریائے میں بگاڑ صدار ہوتا ہے یہ دکھرو پریائے ہے سکھرو پریائے ہے اس لئے ہمیں بدلہ بدلی کرنے کی اچھا ہوتی ہے یہ ہمارا پریائے کے بارے میں جو ہمارا جان ہے کہ اسے بدلہ جا سکتا ہے کیونکہ وہ بدلتی ہے کابر کہتے ہیں نا جو بدلتی ہے اسے بدلہ جا سکتا ہے کہ اسے خریدا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بکاؤ ہے جو بیکاؤ نہیں ہے اسے خریدہ نہیں جا سکتا پہلے آج بیکاؤ ہے تو پلتتے ہی ہے ہم بھی پلتیں گے اے تم پلت نہیں ہے تو ہم بھی پلتیں گے اب وہ کہتے ہم تو پلتے گا ہی نہیں وہاں تھے تو پلتا گا ہی نہیں تو ہم بھی کہتے ہم کو وہاں تھا خراب ہو ہم کہے کو بھی سکتی شرطا اس لیے انہوں نے بستار کرم سے پروباہ کرم سمجھایا بستار کرم بہنے چھتر کا کرم تو کہے بستار منس چھتر ہے پھیلاؤ تو یہ جو پھیلاؤ ہے اس میں ایک سلسچت کرم ہے ہم اس رومال کی گھڑی کریں گے اس سے رومال کی گھڑی کرنے سے پردیسوں کے کرم میں کوئی فرق نہیں آئے گا جس کے بعد جو ہے وہ ہی رہے گا ایسے آتما کو کنتی کے سریر میں جانا پڑے تو تو بھی ان کے پردیسوں کے کرم میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو جیسے بستار کے کرم کو چھتر کہتے ہیں ایسے ہی پرباہ کے کرم کو کال کہتے ہیں جیسے چھتر سے بھگوان آتما اخند ہے ایسے ہی کال سے بھی بھگوان آتما اخند ہے یہ دیئے بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ کال سے بھگوان آتما اخند ہے تو پھر ہم پریائی کو پلٹنے کی بات سوچے ہی نہیں کیوں کہ اس میں کوئی پلٹا ہو ہو ہی نہیں سکتا تو ہمارے پرشارت کا کیا ہوگا میں بہت جھگڑا ہے کہ بس اس دن ہی پرشارت پرگٹ ہوگا اصلی سے ابھی تمہارا پرشارت ہے کہاں جس کا کچھ ہونا ہے ابھی تو پرشارت ہینتا ہے انہا پرشارت پرشارت ہے نرک نگوز میں ڈالنے والا سنسار ہے سنسار میں گھومانے والا پرشارت ہے اصلی دھرم پرشارت تو اس دن پرگٹ ہوگا کہ جس دن تُو اے سویکار کرے گا کیا کہ کال اکھند ہے اور اس میں نو چیند ابھی جو یہاں دشتری کا بیسہ چل رہا ہے یہاں وہ کال کی اکھند تھا یہ مطلب ہمارے پربرتن کا بکرپ ٹوٹ جا اس سے کوئی لینا دینا یہاں تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کیوں دیکھو کہ جیسے پردیشوں کی اکھند تھا وہ دربیارتھک نائے کا دشا ہے جسے بولتے ہیں بستار کرم پردیشوں کی جو اکھند تھا ہے وہ ہے دربیارتھک نائے کا دشا ہے اور ان کے ایک ایک پردیش دے تو اکھند ہیں انا جی انا ایسے آرے لیکن ہمارے جان کے دوارہ ان کو الگ الگ جانا جا سکتا ہے اور ان کو گناہ جا سکتا ہے نہیں ہوتا تو اسنکھ ہے اندنت نہیں ہے یہ کہہے کا تو ان میں کچھ ایسا وہ بھی ہے بیچ میں جب ہم نے اسنکھ کی سنکھیا نکی کی تو بے جدے جدے ہیں منہ جدائی بھی ہے جدے ہو نہیں سکتے ہیں لیکن جدے ہیں یہی دو پریائیں جدی ہو نہیں سکتی ہیں لیکن جدئی ہے جو گوڑ جدے ہو نہیں سکتے ہیں پر جدے ہیں تو جد کو ہو نہیں سکتے ہیں اس کا نام درب ہے اور جدے ہیں اس کا نام پریائہ ہے گڑ بھی تردیس بھی اور کال کا کھنڈ بھی پر اسے پریار کیوں نہیں کہتا ہمیں کیونکہ پریار دو نام ہو رہے ہیں ایک پریار سکتا ہے کہ پریار کہتے ہوں ایک دکھنے پریار والی پریار پیچھلے میں اسے بار بار کال کی اکھنڈتا کہتا ہوں کال کا کھنڈ تو کال دیکھو چیتر کی جو اکھنڈتا ہے اسنگ کی پردیسی چیتری پردیسی جب بولتے ہیں تو یہ دشیسن بن گا پردیس اسنگ کی پردیسی تو آتما مان ایک بسٹو اخر بسٹو کی طرف جاتا ہے اور اسنگ کی پردیس تو یہ بھید کی طرف جاتا ہے تو بھگوان آتما اسنگ کی پردیس نہیں ہے اسنگ کی پردیس ہی ہے بھگوان آتما انت گون نہیں ہے انت گون مہ انت گون بان ہے سمجھائے نا آپ کے منا یہ ہے نشی بیواز کا جھنگا اتنے سمیں نشی ہوتا اور اسنے سمیں بیواز ہوتا اب وہ دیکھو اس سے چھیتر کی اکھنڈ تھا ounح역 ا peligہ لگ پردیش خیل میں آئے عنہم میں تو آتما کا عنہم ہوگا کہ بکلف کی عطبتی ہوگی لینتکون ہے الگ 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 کھل میں آئے تو آتما کا انہم ہوگا کہ بکلف کی عطبتی ہوگی الگ الگ پڑھیں آئے تو آتما کا انہم ہوگا کہ بکلف کی عطبتی ہوگی تو کہتے ہیں نہ تو چھتر سمبندی بھید کا بھید کھڑا ہو نہ کال سمبندی بھید کا بھید کھڑا ہو نہ درب سمبندی بھید کا بھید کھڑا ہو نہ بھاب سمبندی بھید کھڑا ہو تو وہ انبھوٹی کا کال ہے وہ درب دار سکنے کا دسا ہے وہ درب دار سکنے کا دسا ہے دیکھو آپ پڑھتے ہیں اس میں لکھارا چاہتے ہیں ایک دفعہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اور وہ سنہار کرا دیا ہے وہ بھی آپ دیکھنا ہے سوچن سار کی ننیانوہ بھی گاہ تھا کی آچاری عمل چند تتو پردیف کا نام اکتی کام ہے پردیشوں کی اکھندتا کو بستو کی سمگرتا نام دیا ہے بستو کی سمگرتا دیکھو اور پرناموں کی اکھندتا کو برتی کی سمگرتا نام دیا ہے یہ نام آپ کو یاد رکھنا پڑیں گے ایک بستو کی سمگرتا اور ایک برتی کی سمگرتا تو پردیشوں کا اکھندپن ہے وہ بستو کی سمگرتا ہے سمگرتا مہنے اکھندتا سمگرتا مہنے سمپورپنہ یہ مول سبد ہے اس میں سمگر آچاری کا میں نہیں اب میری طرف سے کوئی پلتا پلتی نہیں کی کہ وہ کہہ رہے سمگر مہنے اکھندتا اکھند نہیں لکھ دیتے ہیں یہ تو آتاری جس طریقی ملک مول سبد ہیں اب دیکھئے بستو کی سمگرتا تتھا دونوں کے بیتریوں کو کرمسا پردیش اور پرنام کہہ کر دستار کرم کا کہاں پردیشوں کا پرسپر بیتریک ہے اور پروہ کرم کا کہاں پرناموں کا پرسپر بیتریک ہے ایسا کہا ہے اب دیکھئے وہ سمگرتا ہے وہ ہے درب پروہ کرم کی سمگرتا وہ ہے درب اور اب کہتے ہیں سمگرتا کا بیتریک یہ بیتریک کیا ہوتا ہے اب بہت آتا ہوگا ساسر میں پھر آپ کی سمجھ میں یہاں تھا بطرٹہ مانے اس کا اُلٹا اخندتہ کا اُلٹا کیا ہوگا اخندتہ کا اُلٹا خند ہوگا نا تو دکھو پردیشوں کی اخندتہ جو بستو کی سمجھتا ہے تو وہ ان دونوں کا بطریک معنی بستو کی سمجھتا کا بطریک وہ پردیش ہے اور پرناموں کی سمجھتا کا بطریک وہ پریا ہے یہ جو پریہا ہے وہ کال والی پریہا ہے اور جو پریہا آر سکھنا ہے کہ بسائی روپ پریہا ہے وہ تو چاروں کی جائے گی اب یہ الگ الگ سمجھنا مہندر ہمیں بدھی کا کھانے ہم نے کوئی الگ الگ کرنا پڑا گا مباشر جنجی بہت بیعام ہے کیا لیکن دیوں پھر پڑتا ہوں نا ان دونوں کے بطریکوں کو کرمشاہ پردیس یہ پردیس کی پروسہ ہے بستو کی سمگرتا کا بطریک اسے پردیس کہتے ہیں کال کی سمگرتا کا بطریک اسے پریہاں کہتے ہیں تو وہ تو پریہاں آر سے ایک نیکہ دیسے ہیں تو پریہاں ہیں کیونکہ اس میں تو پردیسوں کا بطریک بھی آ جائے گا اور گھروں کا بطریک بھی آ جائے گا اور سارے بطریکوں کا ابحاب ہو جائے گا اور اس میں تو اکیلے کال کا بطریک کا ابحاب ہے سمجھ گئے نا دکت کیا ہو جاتے ہیں اور اسے بھی پریہاں کہتے ہیں تو ہم یہاں کونسی پریہاں لینا اور وہاں کونسی پریہاں لینا وہ نہیں پکڑ پاتے ہیں میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو گلتی میں نے یہاں ابھی بیٹھ کے نکالی ایک منت میں اتنی دس ہزار بیس ہزار چھپ گئی کسی کا میرے پاس ایک پتر نہیں آیا کسا بھی ہاں ایک آلین چھوٹی لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اتنی گہرائی سے پڑھا نہیں پڑھا تو ان کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے میں نے یہ دیکھا نہیں کہ وہ لین کیا چھوٹی ہوگی وہ لین چھوٹی ہے تو اسے میں نے اپنے لکھ لی ابھی اللہ لکھ لکھ لی کیوں کہ وہ بھاپ میرے کھال میں ہے وہ ایک چاہ بھاپ اس میں سے چھوٹ گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کے سوادھائی کی گہرائی میں کمجوری ہے آپ ایک دفعہ کمبھیرتا سے اس بات پر بکارتا ہوں اس کے لئے کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آنے کے لیے جتنی بدھی کی تکھرتا سے سوادھائی تہائیے اتنا نہیں ہوگا ہے جتنا گھل ڈلنا چاہیے اتنا نہیں ڈلا ہے جتنا گھل ڈلا ہے اتنا میسہ ہوا ہے اب کیا کہہ رہے گا کہ کال پدی آگی پڑھا ساتھ دیئے نا ان دونوں کا کہیں گا میرے کہا ہے بتریک اوپر ہے ستا دونوں کے بتریکوں کو کرم ساپ پردیش و پرنام کہہ کر ست پردیشوں کے کرم کا پردیشوں کے بہن ہے بستار کرم کا کارن پردیشوں کا پرسپر بتریک ہے یہ بھی کہیں بستار کرم سبد ہی ہونا چاہیے اوپر پردیشوں کا کرم سبد ٹھیک نہیں ہے بستار کرم کا کارن پردیشوں کا بتریک ہے اور پرواہ کرم کا کارن پرناموں کا بتریک ہے ایسا کہا ہے اوپر تتھ کی گہرائی میں جانے سے ایک بات اسپسٹ ہوتی ہے کہ جدی بستار کرم کا کارن پردیشوں کا بتریک ہے اور پرواہ کرم کا کارن پرناموں کا بتریک ہے تو پردیشوں اور پرناموں کی انوائے انوائے وہنے انستیتی سے رچت پرواہ ہے انستیتی سے رچت بستار پردیسوں کی اپنے چاہ اور انستیتی سے رچت یہاں سے پڑھو پردیسوں اور پرناموں کا انستیتی سے رچت بستار اور پرواہ ہے یہ ہے نا اس کو میں بناتا ہوں پردیسوں کا انستیتی پردیسوں کا انوائے انستیتی سے رچت بستار اور پرناموں کا انمہ ہے معنی انسیتی سے رچت پرباہ سمجھیں گے بنا لیا دے نو کہ سادھان بھاسا کا جان ہوگا وہ بنا سکتا ہے باقیوں کی کتھن کیسے کہ دو باقی کیسے ملائی جاتے ہیں اور کیسے الگ کیے جاتے ہیں یہ کام اتنا ہی کتھن ہے کہ دال میں نمک ڈال دو پھر اسے ملائی جاتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھو کیا ہوگیا تو وہ بستار کرمیں چھتر اور کال کی سمگرتہ مانے اکھنڈتہ کا کارن ہونا چاہیے یہ نیسے دکھر دیا کہ جب ان کا بستار کرم چھتر کے بطرے کس میں کارن ہے بھندتہ تو چھتروں کا انویں ان کی اکھنڈتہ میں کارن ہونا چاہیے تو کچھ دس نائے ہیں انویں تر بیار سکھنا ہے دس نائےوں میں ہے نا ایک انویں تر بیار سکھنا ہے وہ انویں تر بیار سکھنا ہے کا درسہ یہ انویں ہے جب میں نے وہ لکھا تھے دس در بیار سکھنا ہوں کا درسہ ہے تو انویں تر بیار سکھ سمجھنے میں مجھے بہت پسینا چھوٹا اور بکل بنائی رہا تو میں گردیو کے پاس گیا تھا اور انویں گردیو سے خوشا تھا کہ ملاج میرے کو میں بہت کوشش کی لیکن اس کا پورا بھاو خیال میں نہیں آتا ہے کہ انویں تر بیار سکھنا ہے تو انویں تر بیار سکھنا ہے کیوں کا کہ بیتریک تو پریار سکھنا ہے کا درسہ بنتے ہیں تو انویں تر بیار سکھنا ہے کا درسہ بنتے ہیں تو انویں تر بیار سکھنا ہے پریائوں کا انویں تو پریائوں کا انویں وہ کال کی اکھنڈتا ہے پریائوں کا بیتریک شامل نہیں پرنام تو بیتریک ہی کیا نام ہے تو کال کا بیتریک معنی پریار پرنام تو کال کا انویں معنی درد تو کال کا انویں سامل ہے دلی کے دنسانے کال کا بطر ایک سامل لیں انویہ سامل ہے چھتر کا بطر ایک سامل لیں بھاو کا انویہ سامل ہے بھاو کا بطر ایک سامل لیں کیا کیسے سب اوپر سے تو نہیں جا رہا ہے اے اے آجیس جی ایسے نہیں آئے یہ لے جانا کیسے پہلے دن سے سننا کال میں نے یہاں تک کے پورے تب ہی سمجھنے آیا کہ سمجھنا ہو تو اگرے حاجی لگانے سے کام نہیں چلتا کہ صدر میں حاجی لگواتی آجیس پانتے ہیں جم کے سمجھنا پڑے گا تو سمجھ کے آئے گا جب نیتاب ہو جاتے ہیں تو پھر حاجی لگانے کا دھندہ شروع ہو جاتا ہے نیتاؤں کا کار کرتاؤں کا کہ کلان ہونا بہت کتھن ہے اسمبت نہیں ہے کیونکہ چتر کی سمجھتا نہیں ہوتی ہے ان کی ان کا چتر کا آنوان نہیں ہوتا ہے چتر اویدہ بتریکوں میں ہی ہو جاتا رہتا ہے کیوں بھی رتکوان دی ٹھیک ہے نا چتر بھی بھکت ہو جاتا ہے ایک صحیح گھت میں بولتا ہوں کہ میں پرچن کرتا تھا ایک میرے سوتا تھے وہ نیرن بھجن بولا جاتے تھے بارہ ماں سی میں گھاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا لیکن لوگ بارہ ماں سی بولتے رہتے تھے اور وہ اپنی کتاب دائری ساتھ میں رکھتے تھے اور ان کو یہ ذکر پر رہتا تھا کہ بھج بندجی کا پروچن ختم ہو اور میں پھڑا پر شروع کروں کیوں کہ کہیں دوسرا شروع نہیں کر رہے نیرن بھجن میں نہیں بول پاؤں گا کیونکہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کارکم بنایا ہے ایسا کہ اپنا کارکمیں بنا دیا اور بول دیا اس کے بعد نہیں بول گا اس کے بعد ایک بھجن ہوتا اور کون بولتا کوئی بھی شروع بولتا ہے ایسا سارے جس میں نکی ہے کیوں تو جس نے شروع کر دیا بس اس کا ہو جائے گا جس نے نہیں کیا اس کا نہیں ہوگا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا تو بلکل ایسی بندوں کی گولی ایسے لگا کے تیار کر کے ایسا لگا اور میں نے کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ میں نے تھوڑی سانس لی تو انہوں نے شروع کر دیا تو میں نے ایک دن ان کو بلایا کہ بہت پرین سے کہا کہ میں آپ سے ایک نبیدن کرتا ہوں کہ آپ بھجن پر بولنا بند لیکن آپ کے اچھے نہیں لگتے بھجن کہ تمہارے بھجن تو مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں اتنے ادھاتن سے بھرے ہوئے ہیں کہ تم رات بھر سناو تو میں گارانٹی سے نہیں سوں گا تم تھک جاؤ گے لیکن میں نہیں تھکوں گا سننے سے اتنے 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 بھجن ہیں بولتے ہو بالکل صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھولر عداس کے اور میں اس کا جو بہت بنا گاجے باجے کے اور سانتی سے پنگٹی پنگٹی بول کے جو بولتے ہیں تو اس سمجھ لو کہ میں تو اس کا پاگل ہوں مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں مجھے بھجن بہت اچھے لگتے ہیں تمہاری تو پھر مرے کو بولنے سے منا کیوں کرتے ہیں اس لئے منا کرتے ہو کہ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے جو میں سمجھاتا ہوں کیوں کہ تم نرن پر اس کو گھوڑے پکسے کے تیار کریں بیٹھے اور اگر تم بھجن نہیں چھوڑ سکتے ہو تو یہ چھوڑ دو کہ دوسرہ بول اگر وہ بول دے گا کہنا ہے مجھے ملے گا چانس تو میں بولوں گا مہینہ پندہ دن تو تب بھی تمہیں چانس ملنے والا ہے لیکن تم کم سے کم پچھن سنتے بکت یہ بالکل بکلپ مت رکھو کہ مجھے بھجن بولنا ہے تو تمہارے کو بھٹنے کی چھوڑے میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں پرچن کے پہلے ایسی پرچہ دے دیتے ہیں کہ صاحبی سوچ نہ دے دینا بات نہیں دے دینا میں کہتے ہیں تو ہی دے دینا انہیں دے دینا کہ نہیں صاحب آپ دے دینا میں ان سے کہتا ہوں کہ جب میرا پرچن ختم ہو تب تم مجھ کو کہنا ہو کہاں میں مجھے آبی کہہ دیا کہ ایک گھنٹے تک اب تمہارے یہ بوجھا ماں سے پہل کہنی بیٹھ سکتا کیونکہ میں پرچن کروں گا اور میں اپنا اپیوگ اس میں لگاؤں گا اور اس میں پھر یہ یاد رکھوں گا ان کی سوچ نہ دے نہیں ان کی سوچ نہ دے نہیں تو میرا پرچن ختم ہو جائے گا میرے کچھ جمعہ باری دیں گے میں کچھ نہیں بولوں گا اس کے بعد بول دو گے کہ نہیں بول دو گے کوئی گارنٹی نہیں ہے تم یاد دلانا جب پرچن ختم ہو تم یاد دلانا ہوگا سمبک تو پوزنگا لیکن ابھی کا کہا بلکل کام نہیں آئے گا کہ پرچا رکھ دیتا ہوں کہ نہیں پرچا پرچا کو کوئی نیاد رکھے گا پرچا جیب میں سے جیب کو کوئی نیاد رکھا جا کئی تفہیس آگیا تھا آپ نے چٹی دی کہ آپ کو دے دینا جا اگر اس کو مہینہ بھر تک میری جیب میں ہی رکھی رہی گا کہ کوئی نیاد دلائے گا کہ جیب میں سے لے کر گے چٹی اس کو دے نہیں ہے جب اس کے پاس جاؤں گا اب چٹی سے نا میں آٹھ دن سے روجینہ پرتکیاں کر کے بیٹھا ہوں کہ آپ کو گردیب کا وہ کوٹیسن لائے سناؤں گا اور آج تک نہیں لاپا کون مہینہ بھوزہ رکھے اس کا تم بھٹوڑ دو بھجن بولنا چھوڑ کہاں کہاں وہ پیوک بھٹک جاتا ہے تو بیوستہ پکوں کا وہ بیوستہ میں پیوک بھٹک رہتا ہے اس لئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہہ رہا ہوں حالانکہ یہ میرے کوئی خطرہ ہے کیونکہ یہ بیوستہ پک بیوستہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا پھر یہ مسکل سے تلاکھوں میں ایک بیوستہ پک تیار ہوتا ہے سچ بلد بہت مسکل کان ہے ہے نا یہ ستنسکرت میں ایک سوکتی ہے یو جو کہا تتر در لبھا آج تساد جی آپ پیشہ دے سکتے ہو بیوستہ بھی پیشہ دے سکتے ہیں یہ دوڑ دھوپ آجیس کر سکتا وہ آپ نہیں کر سکتے اس لئے ہم پہلا آجیس کو کرتے ہیں بعد میں بیوستہ جی کو کریں گے آجیس جی کو کریں گے اس کو کہہ دیں گے تو بیوستہ جی کو تو کہی دے گا وہ اپنی جگہ یہ بہت الگ بات ہے وہ بہت در لب ہے لیکن اس کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں اکیلا کاری کرتا نہیں ہوں یہ دھرم کے چھتر میں اکیلا کاری کرتا کسی کو نہیں بننا آتما کا کلیان پرمک ہے اور اس کے بعد میں کاری کرتا ہوں تو اس کی اپیوگتہ ہے دسکڑور کا پروڈیٹ کھڑا ہو جائے گا اور آتما سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ کچھ کام نہیں آئے گا وہاں نام تو لکھا جائے گا لیکن وہاں وہ کام نہیں آئے گا اگلے بھم میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا جو آتما سمجھ میں آئے گا وہ کام آئے گا یہ سمجھ لینا آتما کو اوڑھ رکھنا ہے نمبر بند پہ رکھنا تھوڑا کم بنے گا تھوڑا دیر میں بنے گا کوئی چندہ کی بات نہیں ہے گردیف شریف کی ایک پرتیگیاں تھی آپ معلوم پانچ کلنے ہونا کوچھا کچھ ہو ان کا دو ٹیم پروچن اس کا ٹیم نکی سرچہ کا ٹیم نکی اور اس کے میں کسی کی بھی انوپسٹی انہیں برداست نہیں تھی نہ سودھر مندر کی نہ بھگوان کے ماں باپ کی کیوں نہ کسی کاری کرتا کی نہ اجھیکٹ کی نہ منتری کی حساب کی سامنے اوپسٹی چاہیے پانچ منٹ پہلے نہیں ہوگا تو پھر اس پہ پورا بیاکشان ہوگا پھر سمجھ سارے ایک طرف رکھا رہے گا یہ ہم نے دیکھے گا نہیں باجتن جی بولو حوال جی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے نا یہ نہیں ہے کہ وہ صبح آٹھ کا کبھی صبح صبح آٹھ سے صبح نو ہوتا تھا صبح آٹھ سے آٹھ بیس نہیں ہوں کبھی کسی نے ہونے دیا آٹھ دس میں شروع کر دینا وہ نہیں چلے گا وہ بجر کی دیکھا ہے کیبل گیان میں نون ہے وہ برتی کی اخندتہ ہے ایک پریائے کو پلٹ کے دوسری جگہ نہیں لی رہا سکتی ہے اور جو کچھ جب جیسا کرنا ہو کرتے رہنا کیوں پریجی چھوٹے چھوپنوں سے کیا کمینجدر گردیب کو دیکھا ہی نہیں ہے ان کے سامنے پریجی کل جانا کی نہیں ہے ان کی کیا بات کروں اب وہ یہ ایسی نام لینے والے موسکر سے دو تار پانچ دکھتے ہیں جن کوئی اس بات کو دکھا جا سکتا ہے کیوں ایسا کیوں کیوں کہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے پنچ کل جانا کے لیے پروچن نہیں ہے پروچن کے لیے پنچ کل جانا ہے میں تو یہ بولتا ہوں کہ پنچ کل جانا میں جو دیشنا لبزی کا نمیت ہے اس میں کیا چیز نمیت ہوتی ہوگی جو بھگوان کی دب دھونی کھرتی ہے وہ نمیت ہوتی ہے پھورا پنچ کل جانا میں نمیت نہیں ہوتا ہے تو دیشنا لبزی میں تو وہ بات نمیت ہوگی نا جو آتما کیا یہ سمجھایا اے رابط ہاتھی تھوڑی نمیت ہوگا ہاتھی تو ہاتھی درسل میں نمیت ہوگا آتما درسل میں نمیت تو تھوڑی ہوگا کیوں یہ سارا اسمارک کئی کے لیے ہے اس پروچن کے لیے ہے یہ اسمارک کے لیے پروچن نہیں ہے یہ پروچن کے لیے اسمارک ہے کیوں دیکھو دو چیزیں مکھیں کہنا ہے نا جان دھیان آتا ہے تو پروچن دھیان مانے ساتھ جائے اور دھیان یہ دو چیزیں مکھیں باقی سب سادھن ہیں اور یہ سادھن یہ نہیں ہے تو سادھن کائک ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پروچن کرنا ہو تو نا تک کر کے بھیڑی خٹی کی جاتی تھی اور آج گردے کے پرنے پرطاف سے آج الٹا ہو گیا ہے نا تک کرنا ہے تو پہلے پروچن رکھ دو تو بھیڑی خٹی ہو جائیں مانے پہلے نا تک بھیڑ کے آکرسن کے کارن تھے اور آج پروچن بھیڑ کے آکرسن کے کارن من گئے یہ تو پرم سعو بھاگ ہے لیکن ہر سعو بھاگی کے ساتھ ایک دربھاگی لگا ہوتا ہے اور وہ دربھاگی کیا ہے کہ پہلے کم سے کم سادھ تو پروچن تھا اور نا تک کو ہم سادھن کے روپ میں خطا کر لیتے تھے اب تو وہ نا تک سادھ ہو گیا اور پروچن اس کے لیے سادھن ہو گیا اندر سبا کرنی ہے تو پہلے پروچن رکھ دو نا تک بھیڑ کیسے آئے گی اور پانی جی کو پروچن بھیڑ جوڑنے کے لیے کر لیا اور بھیڑ جڑ گئی تو وہ سمیں اندر نہ چل لگے ارے اندر سبا سے بھیڑ جوڑو اور پھر پروچن رکھو کیوں کیا بھی کہے گی اندر سبا ابھی جو کوئی ہے ہی نہیں کسے دکھائیں تو کسی کوئی نہیں ہے تو کسی کو دکھائیں نہیں جا سکتا ہے تو کوئی نہیں ہے تو سنایا کرے گا یہ جو پروچنوں میں بھیڑی خطی ہونے لگ گئی اور ناٹکوں میں نہیں ہوتی ہے یہ تو گردیو کا پنی پرتاب ہے پردیب جی اور ہم اس کا سادھن کے روپ میں اپیوک کرنے چاہتے ہیں اپنے کارکم کی سفلتا کے لیے یہ ہمارا دربھاگ ہے کتنی بڑھیا چیز ہمیں ملی اور کس کا کتنا گھٹیا ہم نے اپیوک کیا اٹلی سے مانگا کر کے وہ کیا کہ بولتا ہے اپنے گھردے بسا دیتے ہیں کہ کارکیٹ کیا بولتے ہیں ہم نے پرس ہمیں گلی گلیٹا ہاں گلیٹا لاغ روپے کا گلیٹا آیا اٹلی سے لگانے لیے بیٹھک میں لے کے دروازے پر ڈال دے لوگ آئیں گے تو ہاتھ پہنچ پہنچنے کے کام آئے گا لاغ روپے کے گلیٹے کو تُو نے دروازے میں پیش پہنچنے کے کام کے لیے لے لیا یہ پیش پہنچن لاغ روپے کا ہے ارمو روپے کا ہے کہنا اور اس کو ہم دھیر جوڑنے کے کام میں کوئی دروازے کے کام میں لینے چاہتے ہیں کیوں یہ تو سروازک اپسٹی کا کارن ہے اور سروازک اپسٹی میں ہونے چاہیے کسی بھی کارکم میں ہوں کیا کہہ رہا یہ تو ہمارا بھاگ گیا ہے کہ سروازک اپسٹی کا کارن یہ بن گیا ہمیں کوئی دوسرے کارنوں سے بھڑی خرطی نہیں کرنی پڑتی ہے پرچن کی گھوشنا ہی پریابت ہے ہمارے لیے دوسرے کا اپیوگ ہو وہ تو بہت دور رہا تو ہمارا اپیوگ دوسرے کے لیے کرنے چاہتا ہے دولے کے لیے براد ہے کہ براد کے لیے دولا یہ تتوگیان کو مکھتا دینا یہ مین ہے اس کے لیے سب کچھ ہے دھنا تو ٹھیک ہے انیسہ ہے تو ٹھیک ہے بیسہ ہے تو ٹھیک ہے اکتیسہ ہے تو سب چلے گا لیکن اس میں انیسہ نہیں ہونا نہیں ہونا نہیں ہونا ایسی تتوگ جان کی مہمہ ہمارے چت میں آئے گی تو یہ دشتی کا بھی سر بھگوان آتما ہمارے خیال میں آئے گا کی طرف نگیں آئے گا کی طرف نگیں آئے گا کی طرف نگیں گا ہمارے گا تو کچھے موسیقی